بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سید آس کے چینل انڈ ولوگنگ تو گائز ہوپ کرتے ہوں کہ آپ لوگ سب خیر خیر یہ سے ہوں گے تو گائز امید کرتے ہوں کہ آپ میری ریسپی و ولوگ پسند آ رہی ہوں گے میں آپ لوگوں کی خدمت میں ڈے بائٹ ریسپی و ولوگ لے کے حاضر ہو رہی ہوں آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں دھریا پودینہ کی چٹنی کی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں ہری چٹنی کی ریسپی لے کے حاضر ہوئی ہوں رمضان شریف آنے والے ہیں تو آپ لوگ ابھی سے بنا کر سٹور کر لیں اور رو الصاموں سے پکوڑے کے ساتھ آپ لوگ لگا کے کھائیں گے آپ لوگوں کو کافی اچھا لگے گا ہری چٹنی بنانے کے لیے دھنیا پودینہ کی چٹنی بنانے کے لیے زب سے پہلے میں نے دھنیا پودینہ کی چٹنی بنانے کے لیے میں نے گرینڈر کے اندر دھنیا لedge دھنیا لے لیا ہے دھنیا پودینہ لے لیا ہے اچھی طریقے سے یہ ہوگی ہے میں نے گرینڈر کے اقدر شامل کر لیا ہے دنیا پتنینے کی پیوری لیا ہے tensor میں نے ت Betty's Hair~~~ پیالا بنیацию میں میں بگایا کہ ہاتھ میں مایش کر کے پیوری شامل کریں گے دنیا پتھینے کی چٹنی بنانے کے لئے ابھوری چٹنی کی پیوری شامل کریں گے جنیا پتھینے کی پیوری شامل کرنے کے بعد سات سے آٹھ مرچ ہری مرچ شامل کریں گے دنیا پتھینے کے بعد یہ سب شامل کریں گے دنیا پودینہ کی چٹنی ریٹی ہو جائے گی رول سموسے کے ساتھ رمضان شریف میں کھائیے گا رمضان شریف آنے والے ہیں تو اس کی تیاری ہے وہ ابھی سے سٹارٹ ہو گئی ہے پری ریسپی آپ لوگوں کو دے رہی ہوں دنیا پودینہ کی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو گڑی دنیا لی ہے دو گڑی پودینہ لی ہے امیلی کا پیوری لیا ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں امیلی کی پیوری شامل کروں گی اس کے اندر اور اچھی طریقے سے مکس کر کے اس کو گرینڈر کر لوں گی گرینڈر کرنے کے بعد اس کے اندر اس کے اندر حضر ضرورت نمک شامل کروں گی آپ لوگ اپنے گھر میں ضرور بتائیں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی لائک کومنٹ شیئر سکرائب کرنا مد بھولیے گا لائک کریے گا کومنٹ کریں گا شیئر کریں گا اور اپنے فرینڈز میں میری ریسپی کو ضرور شیئر کریں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دھنیا پودینہ کی چھٹنی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی گاڑی کتنی ٹیسٹی دھنیا پودینہ کی چھٹنی ریڈی ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں حضر ضرورت نمک شامل کروں گی نمک شامل کرنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اور اس کو سٹور کر کے فریج میں رک دوں گی رمضان شریف آنے والے ہیں تو آپ لوگ روز موسی کے ساتھ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں گا یہی زم اپنی ریسیپی کو اینڈ کروں گی امید کرتی ہوں کہ آپ پور ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی تو لائک کمنٹ شیئر سسکرائب کرنا مت بھولی گا ملتی ہوں آپ لوگوں کے خدمت میں ایک اور ریسیپی لے کے بہت جل دعاوں میں یاد رکھی گا خدا حافظ